اگر آپ کا پاکستان اور میرا پاکستان الگ ہے تو آپ مجھے بتا دیں اگر نہیں اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ میرا ملک ایک ہی ہے تو آپ اس بات کو مانو کہ اس ملک میں وہ علاقے بھی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے آج کی ڈیٹ میں اس ملک میں موسم کو آپ بولتے ہیں موسم مسئلہ نہیں یار بھائی زیارت میں چمن میں اور بلوچستان کے باقی ٹھنڈے علاقوں میں کے پی کے میں پہلے آپ گیس لائٹ ان کا انتظام تو کرو کہ وہاں لوگ ان دہالات میں جا کے نکلیں نہیں مانتے آپ آپ ہمارے شہدہ کو بھی نہیں مانتے بلوچستان عوامی پارٹی نے پچھلے سال ہمارے سر فیرس تو آپ کو میں نے کہا سراج رہیسانی صاحب ہیں ان کے علاوہ سینکڑوں شہید ہمارے ہوئے ہیں وہاں پر ورکرز تو کیا میں نے پہلے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی کیا آپ لوگ ہمیں مارنے کیلئے الیکشن کرانا چاہتے ہو صرف اس لیے الیکشن کرانا چاہتے ہو کہ پاکستان میں آپ یہ دکھانا چاہتے ہو دنیا کو کہ یہاں پہ ٹائم پہ الیکشن کرانا تھا تو پنجاب میں کراتے نا منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہیں آج مخالفت کر رہے ہیں ہماری منسٹر صاحب ہمیں افاظت دو پہلے وہاں پہ امن قائم کرو وہاں پہ یہ انتظامات کرو الیکشن سو بار کراؤ کس نے آپ کو روک الیکشن نہ کرانے کیلئے ہم تو چاہتے ہی الیکشن ہے ہم تو پہلے دن سے اسی بات پہ کڑے ہیں کہ بامے پاکستان میں الیکشن چاہیے ہم تو آج بھی تیار الیکشن کیلئے لیکن کیا ہم اپنے لوگوں کو مرنے کیلئے الیکشن کریں سر یہ سوال میرا پاکستان کے تمام پولٹیکل پارٹیز سے کیا بلوچستان کے پی کے لوگوں کو مار کر الیکشن کرانے ہیں بی بی شہید جیسے کوئی اور لیڈر کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری زبان میں خاک کسی اور کو شہید کرا کے الیکشن کرانے اگر کسی کو شہید کرا کے الیکشن نہیں کرانے جو منسٹر صاحب آج بیٹھ کے یہاں اپوز کر رہے ہیں ہماری ریزولیشن کی تو جائیں نا اپنی حکومت سے کہیں یہاں سیکیورٹی کے معاملات سے ہی کریں سینیٹر دلاور خان دیتا ہوں آپ کو افنان دیتا ہوں